اسلام علیکم آج ہم ڈسکس کریں گے کہ پیپر پریزنٹیشن کس طرح سے کرنی ہے تو فرسٹ اف آل میت کے پیپر کو کیسے پریزنٹ کرتے ہیں تو دیکھیں کسی بھی چیز کو ہم جتنا خوبصورت کر کے واضح اور کلیر کر کے پیش کریں گے اتنا اگزیمینر کو زیادہ پروفیکٹ چیک کرنے میں آسانی ہوگی تو اگزیمینر کو تین چیزیں بہت آسان لگتی ہیں اور ایک جو کہ ڈیفیکل لگتی ہے آسان یہ ہے کہ فرسٹ اف آل وہ بندہ جس نے ساف سا پیپر کیا اس کے لئے بہت اچھا ہے اور نمبر ٹو وہ بندہ جس نے بلکل خالی پیپر چھوڑا ہوا ہے وہ بھی اس کے لئے اچھا ہے اور وہ بندہ اس کے سر درد ہوتی ہے جو بندہ بلکل لکھتا ہے کوسٹن اس کے ٹھیک ہوتے ہیں لیکن کوئی سوڑ کو سوڑ کے قریب قریب کر کے لکھے ہوتے ہیں تو اسے چیک کرنے میں کوسٹن سرچ کر کے جب وہ آنسر سرچ کرے گا تو اسے پرابلم ہوگی جب پرابلم ہوتی ہے تو پھر پرابلم آگے کریئٹ بھی ہو جاتی ہے سفلیوں کے بھی چانسز بن جاتے ہیں تو کس طرح سے ہمیں پیپر کرنا چاہیے تو فرسٹ اف آل دیکھیں شارٹ کسٹن اٹیمٹ کر رہا ہے بچہ اس نے کہا نمبر ون کسٹن کر رہا ہوں ایویو ایٹ کرنا ایوٹا والے کو سلیوشن ہم میں کرنے لگا ہوں سلیوشن کے بعد اس نے آنسر نکالا ہے آنسر کو بھی ایک ڈبے میں ہائلائٹ کر دیا کہ یہ میرا آنسر آ گیا یہ لیجئے اس کے بعد نمبر ٹو اگر کوسٹن کی بات کریں ہائلائٹ کیا ہوا یعنی نمبر لائن پر ہی پریزنٹ کرنا کتنی خوبصورت نمبر لائن بنی ہوئی اور اس کے اوپر اس نے ہائلائٹ کیا ہوا کہ یہ ہماری نمبر لائن ہے اس کوسٹن کی اس کے بعد اگر دیکھیں تو ہر کوسٹن کو ایک سنٹر میں لائن لگا کے سیپریڈ کیا گیا تاکہ واضح پتہ چل جائے کہ اب نیو کوسٹن شروع ہو رہا ہے پیچھے والا کوسٹن ختم ہو گیا تو یہ اس نے کوسٹن کیا ہے اس کے بعد اس کو پین سے سالو کیا سالو کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر ایک ڈبہ بنا دیا ہے تاکہ واضح پتہ چل جائے کہ یہ اس کا آنسر ہے اس کے بعد کوسٹن نمبر فائیو دیکھیں کتنا وی آئی پی کیا ہوا ہے اگزیمینر کو کتنی آسانی ہوتی ہے چیک کرنے میں اگر آپ پیپر کو بنا کر جس طرح شادی پہ سرکی پرڈر لگا کر آپ جاتے ہیں خوبصورت بن کر جاتے ہیں اسی طرح پیپر بھی ایکزیمینر کے سامنے خوبصورت کر کے پیش کریں یہ دیکھیں شارپ کوسٹن کتنا خوبصورت کیا ہوا کتنی آسانی سے یہ پیپر چیک ہوگا اس کے بعد کوسٹن نمبر آپ کے پاس ہے یہ فائیو والا یہ چیک کرنے کتنا وی آئی پی ہے اس کے بعد کوسٹن نمبر ایٹ ہے یہ بھی خوبصورت کیا ہوا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں آگے والے کوسٹن کی تو یہ آپ کے پاس ہے ان ریشنل نمبر تو اس ریشنل نمبر میں چینج کرنے کے لیے یہ ہمیں دیا گیا تو اس نے کتنا وی آئی پی طریقے سے اٹیمپٹ لگیا ہوا ہے اس کے بعد اگر ہم لونگ کوسٹن کی بات کریں تو لونگ کوسٹن میں اس نے واضح کیا کہ لونگ کوسٹن ہے کیا کام کرنا ہے سمپلی فائی کرنا ہے سمپلی فائی دیکھیں مارکر سے اس نے کوسٹن کو کیا ہے اس کے بعد کا سلیشن پھر وہی کوسٹن اتھارا ہے اتھارنے کے بعد سمپلی فائی کرتے ہوئے یہ آنسر جو آیا ہے اس کو ڈبے میں پھر آئی لائٹ کیا ہوا ہے تو بھئی جتنا آپ اگزیمینر کو ایزی نیس دیں گے جتنا اس کے لیے آسانی پیدا کریں گے وہ اتنے نمبر زیادہ ماں سے ملیں گے چیک کر لیں کتنا وی آئی پی لونگ کیا ہوا ہے اس کے بعد آگے والا لونگ چیک کریں سارے کی سارا کام کیا ہے ایک پروفیکٹ انداز سے کیا ہوا جب آپ چیزوں کو پروفیکٹ کرتے ہیں پھر آپ کا کوئی نمبر کرتا نہیں تو اس لیے یہ دیکھیں اس طرح سے پیپر میتھیمیٹکری پریزنٹ کرنا اور میں تھیورم بھی اپلوڈ کر دوں گا ویڈیو کہ تھیورم کس طرح سے لگنا ہے تو یہ بھئی میتھیمیٹک کے پیپر جتنا آپ واضح دیں گے اتنے آپ کو نمبر زیادہ ملیں گے موسیقی